بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الیکٹرونک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے دوستہ کا بہت مشکور و شکور بذار ہوں آپ تشریف لائے ہمارا آدھ کا وزٹ سٹین میلز کے ایشوز کے اوپر بریفنگ تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جیم ایک گورڈ کے حوالہ سے بھی اسی طرح جو ذمہ داری ہماری چیئرمین بلاول بٹو ذرداری صاحب نے ہمیں سونپی ہے اور پرائیم میریسٹر کے سپیشل اسسٹنٹ کے طور پہ تو مختلف ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی کارکردی کے حوالہ سے یہ وزٹ تھا تو سب سے پہلے تو جو سٹین میل کے حوالہ سے مختصر بات کروں گا جو کہ دوہزار پنرہ سے اکمل طور پر مند ہے تو اس کی بہالی کے لیے ایک ہم نے آج بریفنگ دی ہے کہ اس کو کیسے بہال کر سکتے ہیں تاکہ وہ اپنی پروڈکشن شروع کر سکے اس میں مفصل طور پہ جو سمجھ میں آیا ہے ہمیں جو ہم نے فائنل ریزرٹس نکال دے جو ہم پرائیم میریسٹر کو بریفنگ میں کر کے دیں گے تو انشاءاللہ کوشش ہماری یہ ہوگی کہ یہ ایک ایسٹ ہے بہت بڑا ایسٹ ہے پاکستان کا اس کو چلنا چاہیے اس کے لیے جو اقدامات ہیں جو دوری اقدامات ہیں وہ چونکہ پرائیم میریسٹر نہیں کرنے ہیں اور منسٹری اس میں سفارشات کر سکتی ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اس تین مل کو رننگ پوزیشن میں لے کے آئیں گے دوسرا آج کی جو بریفنگ تھی جامل گورڑ کے حوالہ سے تو چونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا فیلڈ ہے اور جو ایکسپورٹ سے پچھلے سال کے اندر جو ہوئی ہیں وہ بہت کم ہیں کیونکہ مہنگائی بھی ہے لوگوں کی اپروچ پوری دنیا کے اندر جو ہے ساکت کم ہے تو وہ ایکسپورٹ کے اوپر کافی پر ڈپریس ہوئی گی ہیں تو کوشش ہماری بھی ہوگی یہی کہ جو ہماری ایکسپورٹ جتنی بڑے گی اس سے میں سمتا ہوں در مبادلہ میں آئے گا اور ہم اس میں کچھ بہتر حالات میں کام کر سکیں گے تو اس لیے آج جو بریفنگ تھی وہ مکمل ہوئی ہے میرے ساتھ میری معاملت کے لیے جناب امتیاز حبدربڑائی صاحب جو سابق وزیر ہے داخلہ بھی رہے ہیں کومنیکیشن کے بھی رہے ہیں وہ بھی ایز ایسپیشل آبزرور آئے تھے اب آپ نے اگر کوئی قویسٹنگ کرنا ہے وہ کیجئے اس حوالہ سے سٹیل مل بہت اہم سبجیکٹ ہے جس پہ آپ نے بھی پہلے پہلے بات سٹیل جیسے آپ تجھے ہی کہہ رہے ہیں ایک تو آستہ آستہ یہ بند ہوتا گیا ہے ایک پیس پہ دوسرا پیس پہ تیسرا پیس اب اینڈ پر ہے تو اس کو کس طرح اور دوسرا کی سٹیل مل سے بڑے پیمانے پر لوگ پر ارسکار ہوئے ابھی اس کے ملازمین ہیں یقین ہم بتایا گیا ہوگا تو اس کی بحالی آپ کی نظر میں کیسے ممکن ہے کتنے فیرزز میں یہ وہاں گے گا دیکھیں کہ اس کو بحال کرتے کرتے بھی کم سے کم میرا اپنا اندازہ ہے کہ چھے مینے کا پیریٹ چاہیے اور اس کو بحال کرنے کے لیے گورنمنٹ کو جو ہے گورنمنٹ کے انٹے اوپر میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر کو بورڈ سٹیپ لینا پڑے گا اس وقت جو مالی خسارہ ہے وہ عربوں میں ہے اس کا اور اس ہزارے کو میٹ آؤٹ آپ اپنے ایسٹ جو ہے وہ فروز کر کے کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس ایسٹ ہے سب سے بڑا زمین کے حوالہ سے ہے انیس ہزار اکڑ زمین جو اس چیز میں کی ملکیت ہے تو اس کے حوالہ سے یہ بھی چیزیں ہیں لیکن اس وقت چونکہ آپ کے ایکنومی پہ معایشت پہ بہت دباؤ ہے اس وقت تو اس لیے آپ کو کچھ سوچنا پڑے گا بیٹھ کر ڈسکش کرنا پڑے گا اپنے وزیر خزانہ صاحب سے عساق دار صاحب بیٹھیں گے اور جو سینئرز ہیں اس وقت سے وہ اس کی اوپر سوچ بچار کریں گے چونکہ گورنمنٹ کی یہی کوشش ہے کہ جو ہمارے مزدور ہیں جن کا روزگار اس سے بابستہ ہے وہ اس ان کو روزگار ملتا رہنا چاہیے جس کے لیے گورنمنٹ کی پہلی اولی جو ہمیشہ ترجیح رہنی بھی چاہیے اور پیپلز پارٹی خصوصی طور پر اس پر ہی متوجہ ہوتی ہے کہ بیروزگاری کو کم سے کم منیمائز کیا جائے تو انشاءاللہ اس کے اوپر بہت جلد ایک جنرل جو میٹن ہوگی جس میں فینانس منسٹر صاحب بھی ہوں گے وزیراعظم بھی ہوں گے ہمیں یہ چکے قومی احساسہ ہے ہمارا اس کے اوپر متفقہ طور پر بیٹھ کر اس کو رواد ماں رکھنے کے لیے جس کو جو چلانے کے لیے بڑی توقع دوکتی بھی پڑے گی سوچ بچار بھی کرنے پڑے گی کہ جو ماضی کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ فردر آگے نہ ہو تاکہ یہ ہماری انڈسٹری چلے اور اس وقت جو وہاں پر لیبر ہے آفیسرز ہیں وہ تقریب اللہ وقت تین ہزار کے قریب ہیں جبکہ یہ انڈسٹری لگی تھی اس وقت بیس ہزار کے قریب یہاں پر لیبر وہ احساس تقاتے ریڈیوس ہوئی ہے دس ہزار تک پہنچی ہے پھر پانچ ہزار تک اس وقت تین ہزار چونکہ بند ہو گیا اس کی سرکولیشن ہے نہیں بیزنس کی تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس بیروزگاری کے دور پہ جب تک ہماری انڈسٹری نہیں چلے گی بیروزگاری کم نہیں ہو گی یہ تو ایک سٹین میل کا ایشو ہے جس منسٹری میں میں بیٹھا ہوا ہوں اس وقت آپ کی جو سیمیٹی پرسنٹ انڈسٹری ہے وہ بند ہے تھرٹی پرسن انڈسٹری آپ کی رہنی کر رہی ہے پاکستان کی بات کر رہا ہوں تو چونکہ یہ بیروزگاری آپ دیکھ رہے ہیں اسی وجہ سے ہے کہ لوگوں کا جو انڈسٹری سے جو ٹرینڈ آیا وہ چینج ہو گیا ہے لوگ کسی اور طرف چلے گیا پہلے یہ ہوتا تھا کہ انڈسٹری کلتی تھی لوگوں کو روزگار ملتا تھا کوئی مزدور ہوتا تھا کوئی آفیسر ہوتا ہے اب چونکہ وہ انڈسٹری باندھونے کی وجہ سے بیروزگاری زیادہ تیزی کے ساؤنی چونکہ اب لازمی بات ہے جب لوگوں کو ہم موٹیویٹ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ انڈسٹری لگائیں تو وہ محول بھی چاہتے ہیں کوئی انڈسٹری آلا ان کو ملے وہ اس کے اوپر ہم سوچ بچار کر رہے ہیں لوگوں سے مشرہ کر رہے ہیں چیمبرز میں میٹنگ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں مشرہ دیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں کیسے ہم یہ چیزیں جو ہیں تین حالات کے اندر جاب کے بہت کرائیسیز ہے کہ ہم انڈسٹری کو کھڑا کر سکیں ہیں ان لوگوں کو سینٹی بھی دے سکیں ہیں لوگوں کو موٹیویٹ دے سکیں ہیں کہ وہ نئی انڈسٹری کی طرف آئے چونکہ اس وقت لوگوں کو میں سمجھتا ہوں تقریب دینی کی ضرورت ہے جن کے پاس اللہ کا دیا وہ بہت مکہ ہے لیکن ان کے پاس وہ سوچ نہیں ہے وہ لوگ لازمی بات ہے کہ محول چاہتے ہیں وہ محول کریئیٹ کرنا پڑے گا یہ بتا رہی تھی کہ آپ کی اسٹریمنٹ جو ہے اسی گیس نہیں دے رکھنا گھروں پہ چھولے چلے رہے نہ انڈسٹری کا بھائیہ چلے رہا ہے اسی انڈسٹری کو باہر کرنے کا سب سے بڑا ایشو ہے انڈسٹری کا بہت ملکل سوال آپ کا ملکل درست ہے تو اس وقت سب سے بڑا میرے نظیر جو میں پہلے بھی وزیراعظم صاحب کو بھی کہت بیٹھا ہوں اپنی منسٹری میں بھی ہم نے بات کی کی ہے کہ انرجی کریسز کو بیٹ آٹ ایک طریقے سے آپ کر سکتے اس وقت وہ ہے آپ کا پاک ایران لائن پائپ گائس وہ اس کو کریں چھ سات مہینے کے اندر آپ کے بارڈر کے اوپر پہنچ رہا ہوا ہے وہ آپ کو بورڈ سٹیپ لینے پڑے گے آپ نے کسی کے نخریں نہیں دیکھ رہے ہیں اپنی مجبوریاں ہم نے دیکھ رہی ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں فیصلے سخت سے سخت کریں گے پیپلز پارٹی کے دور میں دو ہزار بارن مجھے یاد ہے ہم خود افتتہ کر کے آئے تھے جناب آسف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ پاکستان تھے ہم سب گئے تھے وہ پائپ لائن تقریباً یارہ سو اور بارہ سو کلومیٹر جہاں سے چلی ہے وہ بارڈر کے اوپر آکے پھر کورنمنٹ میاں صاحب آگے تو شاید وہ فیصلہ نہ کر سکے کئی مجبوریاں ہوں گی لیکن اس کے اوپر ہم نے اب مجبوریوں کو چھوڑ کر اگر ہم نے سروائیو کرنا ہے تو ہمیں بورڈ سٹیپ لینے پڑیں گے اور میں اپنے وزیراعظم سے بھی گزارش کروں گا اپنی پارٹی کی قیادت سے بھی کروں گا کہ یہ بورڈ سٹیپ ہمیں سب کو کٹھا کر کے لینا چاہیے اور پائپ لائن کو سٹارٹ کر کے یہ نرجی کرائیسیز ہمارے میٹ آٹ ہوں سے ہمیں بجلی بھی اس سے ملے گی ہمیں گیس بھی ملے گی ایران گیس پائپ لائن کیا بات کر رہے ہیں اندر ہیں ہم سب ہمارا کوئی اس پر ڈسپیوٹ نہیں ہے لیکن ان چیزوں کو بیٹھ کر سیٹر کرنا پڑے گا وزیراعظم تمام سبوں کے جو وزیراعظم ہیں ان کو بلائیں ان کو اپنی تقریف بتائیں کہ ملک کے جو مسائل ہیں وہ سب کو پتا ہے لیکن اب حل نکال لیں اس کے لیے زمین اگر بھوست بھی کرنی پڑنی ہے تو کسی کی کنسنٹ سے کسی کو نراز کر کے ہم یہ کام نہیں کر سکتے تو اس لیے تمام سبوں کے جو ہمارے چیف ہیں چیف منسٹرز ہیں وہ بیٹھیں گے انشاءاللہ کوئی حل نکال لیں گے سر انجسٹیز کو گیس نہیں ملے لی ایسے چیز انتظامیت سے بھی آپ بات کریں گے کہ سنبوں کا پریہ چلانی چلانی کے لیے گیس ہمیں گویا کریں کوئی میں اسپورٹ جو ہے وہ نیچے جائے آپ کی بات کو میں نے دو لفظی پہلے ہی کہہ دیا کہ گیس واقعی نہیں ہے شارٹیج آپ نے کوئی بتایا یہ ادھر ہی نہیں ہے آپ کے اندر بھی یہی پوزیشن ہے جب تک وہ پائی بلائی لیک نہیں کرے گی اسٹارٹ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کی یہ پرابرم دھرنے لینا ہے تو یہ یہ چھے مینے کا ٹائم ہوگا کرنا چاہے تو چھے مینے کے اندر مکمل ہو جائے گا اور گیس کی جو آپ یہ نیکس دیا رہا آپ کو گیس ملے گی بھائی گیس کا بران ہر جگہ پہ ہے دیکھیں یہاں پہ میں یہی ارض کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ بھی ہے ہر جگہ پورے پاکستان میں گیس کا ہے صرف حل ایک ہی ہے اور اس میں آپ کا جو حل ہے وہ میں نے بتا دیا جب تک وہ پائی پلائن آپ نہیں لگائیں گے اس کو نہیں سٹارٹ کریں گے اس وقت تک یہ آپ کا کرائیسز کم نہیں ہوگا بڑھے گا بس اتنی یہ بتائیے کہ جسے کی مہنگا یہ عوام پریشان ہے کسی کو عوام کی بلکل توجہ نہیں آپ اپنے سیاستان لگے میں تو بچے بھی ماشاء اللہ باہر پڑھ گے ساری چیزیں اور عوام پریشان ہیں اس میں بات آپ کی بلکل دوست ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مہنگائی بہت اچھکی ہے لوگ مسئلوں مسائلوں میں پسے ہوئے ہیں بیرزگاری بڑی ہوئی ہے ان چیزوں کا حل صرف ایک ہی ہے تمام سیاستدان ملک کا سوچیں بیٹھیں بات کریں ایک ددار آنی جانی چیز ہے اس میں نہ پڑھیں اور انشاءاللہ میں کہتا ہوں جب آپ بیٹھیں گے ٹیبل کے اوپر تو مسائل کا حل ہی کریں گے اگر اگر امران خان یہی کہتا ہے یہ الیکشن کریں الیکشن یہ حل تو نہیں ہے بیرزگاری کا جو اپنا ٹینور ہے پارلیمنٹ کو پورا کرنا چاہیے اور پارلیمنٹ اپنا ٹائم پورا کرے گی عوام کے پاس چائز ہوگی اپنا وہ کریے لیکن اس وقت جو بیٹھ کر اپوزیشن کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے گورنمنٹ میں شامل ہو گئے لیکن بیٹھ کر حکمت امریک کے ساتھ پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے اگر اپوزیشن میں بھی آئے تو بہتری سوچنے چاہیے گورنمنٹ میں بہتری سوچیں گے اور انشاءاللہ آج جو آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی نیگوشیشن دوبارہ شروع ہوئی ہیں انشاءاللہ آپ کو جسمبر کے بعد بہتر حالات ملے گی مہنگائی کے اوپر کم ہی آئی گی تینکیو جی شکریہ جی شکریہ جی